بلی یا کیٹ کو مارنے کی بہت بڑی سزا رات کے تقریباً نو بجے تھے ایک کسان اپنے کھیتوں سے دودھ لے کر گھر واپس آیا اس نے دودھ کھلے برطن میں ڈال کر نیچے زمین پر رکھا اور خود چار پائی پر لیٹ گیا ایک بلی باہر کہیں سے آئی اور اس کا سارا دودھ پی گئی کسان کو غصہ آیا بلی کو پکڑا دونوں ہاتھوں سے اس کے اگلے پچھلے پاؤں کو اس زور سے کھینچا کے اس بیچاری کے دو ٹکڑے ہو گئے اور وہ تڑپ تڑپ کر مر گئی بلی کے مرنے کی دیر تھی کہ اس قدر زور کی آندھی چلی کے بڑے بڑے درخت جڑوں سمیت اکھڑ گئے کپاس کی کھڑی فصل تباہ ہو گئی اچھے مکانات گر گئے غرزے کے پوری رات اس گاؤں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا وہ آدمی جس نے بلی کو بے دردی سے مارا تھا چار پائی سے اٹھنا سکا اس کی دونوں ٹانگیں اسی طرح چہری ہوئی پائی گئن جس طرح اس نے بلی کی چہری تھی موسیقی